پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ والی ہے کہ کسی بینہ بیت کے کسی اللہ والے سے کیا اللہ تک پہنچنا ممکن ہے یہ حضرت سوال بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفسیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ انڈیا سے زرطاب کال کرنے ایک عرصے کے بعد کال کی آپ نے اللہ تعالیٰ کو برکت دے خوششیں عطا فرمائے اور دوسرا جو سوال کیا کہ پیر و مش و شیخ کے بغیر جو ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچنا ممکن ہے بالکل ممکن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ خود ہمارے پاس آیا کہ میں تو شاہ رک سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے تو شاہ رک سے بھی قریب اللہ ہے یعنی سامنے دوست ہمیں قریب نظر آتا ہے لیکن جو خدا شاہ رک کے ان سے بھی قریب ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا سامنے دوست کا لحاظ کر کے گناہ کر لیتے ہیں سامنے والے کے لحاظ رک کے معاصیت کر لیتے ہیں خدا کو نراض کر لیتے ہیں سوچتے ہیں خدا پتہ نہیں کتنی دور ہے خدا کہتا ہے میں تو یہاں شاہ رک سے بھی قریب ہوں تو اگر قریب اور سامنے ہونے کا لحاظ کرنا تھا تو سب سے پہلے آپ اللہ کا لحاظ کرتے ہیں اللہ اتنا قریب ہے تو اللہ تو اوریڈی اتنا قریب آ چکا ہے بس یہ کہ یہاں اللہ چونکہ شاہ رک سے قریب شاہ رک تک آ چکا ہے بھئی شاہ رک سے اس کو کہاں اتارنا ہے قلب کے اندود اتارنا ہے کیونکہ شاہ رک سے قریب ہونے کا مطلب یہ کہ کافر یا مومن ہو ہر انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب اللہ اب یہاں سے یہاں تک کہ یہ سفر ہے دل تک کا یہتنا سفر یہ سفر آدمی اگر خود تیہ کر سکتا ہے اور تذکیہ اپنا کر سکتا ہے تذکیہ کر کے اللہ کو دل میں اتار سکتا ہے تو بس بغیر پیر و مشہد کے اللہ کو پالے پالیتے ہیں کوئی بات نہیں چونانچہ ہماری تصوفوں کی دنیا میں ایسے شخص کو ایسی سلسلے کا مقالد کہتے ہیں ایسے کرنی ایسے کرنی جو 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 کبار تابین میں سے ہیں تو ایسے کرنی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی نہیں آئے زمانہ پایا خدمت بھی نہیں آئے لیکن خدا تک پہنچ گئے ہو تو لہذا آج بھی کسی شخص کو ایسا مقام ملتا اس کو کہتے ہیں یہ سلسلہ اویسیہ میں سے ہے اس کو ایسے کرنی والا مقام سلسلہ ملا بغیر پیر و مرشد کے ہی یہ اللہ تک پہنچ گیا ہے تو بالکل ممکن ہے لیکن یہ ہر ایک چونکہ یہ نہیں کر سکتا ہر ایک کو یہ ظاہری چاہیے ایسا کہ بھی وہ مرشد ہو جو یہاں سے یہاں تک کا سفر طے کروا دے لہذا واسطہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو عام عادتاً عادت یہی ہے کہ آپ کو پیر و مرشد چاہیے کہ جو آپ کو وہ سیڑی چڑھا دے لیکن یہ ہے یہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ بغیر پیر و مرشد کے واسطے کے آپ خدا کو پا لیں اس پر کوئی مذاقع اور ممانت نہیں ہے